السلام علیکم ناظرین پینپی ازدیو میں آپ کا استقبال دے کے آج کے اہم قبر میرے ساتھ جو ہے ہمارے ازگر نواز صاحب ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے میں شوشل میڈیا پہ جو ہے ان کے بارے میں دالا تھا فیضور پہ اور ٹویٹر پہ ازگر نواز جو ہے یہ حسن نگر کے رہنے والے ہیں یعنی راجندر نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ان کا مکان آتا ہے تو یہ جو ہے ونیس چار یعنی ونیس اپریل کے دن یہ بیچارے گوش لانے کے لیے گئے تھے ترکاری وغیرہ لینے کے لیے گئے تھے اچانک راجندر نگر پولیس اسٹیشن کی گاڑی آئی اور لوگوں کو اتر کے مارنا چاہلو کری انہوں سب جیسا بھاگ رہے تھے انہوں بھی بھاگے بھاگ کے سامنے ایک انڈر کنسٹکشن ایک گلڈنگ کی وہ گلڈنگ میں اندر چلے گئے اندر جانے کے بعد میں بھاگ دڑ میں ایسا ہوا کہ ان کو کوئی پیچھے سے ڈھکن لیے ان کو یاد نہیں ہے کہ کونڈ ڈھک لیں کیا کرے ہس پروٹ میں سے نیچے گئے بیچاروں کے دونوں پائر کے ماضور ہو گئے تو اس کے بعد میں ان کو جو ہے اسمانیہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کرائے تھے ایڈمیٹ کرانے کے بعد میں ان کو آپریشن ہوا پہلے ایک پائر کا آپریشن ہوا دوسرے پائر کا ہوا چار مہینے کا بیڈریس پول آ گیا ان کو میں شوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کیا تھا تو تقریباً کتنے پیسے آئے آپ کی بارہ تیرہ ہزار روپے کسی نے مدد کی اور ایک خیر حضرات نے ان کو تقریباً ایک مہینے کا جڑو مہینے کا کچھ اناج بھی ہم دے رہے ہیں ان کو لیکن مدع یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود راجندر نگر پولیس پہ کوئی کیس بک نہیں کیا گیا ان کی نہ کمپلینٹ لی گئی نہ کیس بک کیا گیا نہ کوئی ایکشن کیا گیا نہ ان کو سرکار کی طرف سے کوئی کمپنسیشن دیا گیا آپ دیکھ سکتے کہ دیکھئے کتنا سنگین دونوں ان کے پیر خراب ہو گئے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ بارہا محمود علی صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ پولیس والوں کو کہ یومن پولیسنگ کریں گے مورل پولیسنگ کریں گے گلنگانے کی فرنڈلی پولیس ہے تو ہیدر آباد سیبر آباد دونوں پولیس کمیشنر ایٹس میں ہیدر آباد پولیس تو بدنام ہے لیکن اس سے ہیدر آباد پولیس سے زیادہ سیبر آباد میں ظلم ہو رہا ہے مائرہ اوڈو پولی پی ایس میں ایک کے مار کے دونوں پیر توڑ دیئے پھر راجندر نگر میں دو واقعات ہو گئے کھانا باٹ نکل گئے تو راجندر نگر پولیس چھینچ لے رہی تو میرا مطالبہ ہے محمود علی صاحب سے اور سیبر آباد کمیشنر سے کہ ازغر نواز کے ساتھ انصاف کریے کیونکہ چار مہینے بستر پہ ہے ماسون دو بچے ہیں ان کو بی بی ہے گھر کے ذمہ دار ہے ماں باپ ضعیف ہے کون پالنا بتائیے آپ کون مدد کرنا کوئی ایک لیڈر ان کے گھر پہ نہیں گیا ابھی تک ایک آدمی ان کے گھر پہ نہیں گیا حسن نگر راجندر نگر میں سر بھر کے اٹھتے لیڈر ہیں کوئی نہیں گئے میری گزارش ہے جو خیرے حضرات ہیں میں ان کا فون نمبر اپنے فیس بک پر دیوں گا ان کا آکاؤنٹ نمبر بھی دیوں گا جو ہو سکتا مدد کریں رمضان ہے اگر آپ مدد کریں گے تو اس کا ڈبل سواب ملیں گا آپ کو ایک محضور شخص ہے پولیس ظلم کا شکار ہے جس کی مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہے شکریہ عمل صاحب کوئی نہیں گیا جس کی کار یا وش لانے جہا رہا تھا پہ ترکاری لانے گا سے پولیس ظلم کی مار گئے میں بھی یہ چڑکی سمجھ میں پچھے دکھے 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 دکھلے سارگا ہو نیچے پوٹ گیا پولیس ظلم بھی دیکھے میں ان کو گر گیا اس کے ہات پیراں اس کے تیلگو میں پڑکے چلے گیا نہ میرے میں دوسرے باثنھ دوستان لے جا کے اکھا کے میرے کو دواپنے کے لے جا کے لے جا کے گھر تک لے جا کے شوڑے میں ہمیں آٹو چلانے والا ہمیں کامانا تو کھانے گاتا ہے چار بچے ہیں میرے بھی ایک دو مہنے سے دیڑ مہنے سے بیٹھا ہوں میں کچھ کھانے کرنے نہیں ہے ساپ لوگاں ہیں میری مدد کریں چاو اور راشن پانی دیرے میں باگے کوئی آگے دیئے نہیں کریں کچھ بیئے نہیں ویسی جو بھائی دیرے ساپ لوگ سے کیا مطالبہ ہے بھولی ہے علاج علاج کرانا ہے میرا بولیسوالے جو کرے ہوئے ہیں بہت سے کاروئی کرنے کا ہے کمپلینڈ کرنے کا ہے ان پر میرے کو ابھی تک کوئی آگے دیکھے ہیں کچھ بھی ہیں بولیسوالے بھی نہیں دکھرے ہیں وہاں پہ آکے ابھی بھی شروع کرے ہیں رمضان بھی نہیں دکھرے ہیں رمضان میں ہی مار رہے ہیں سات باسکی گروھوں بھشکے گروھ میں سے نکال کے مار رہے ہیں سنگر میں کوئی بولنے والائین کو پوشنے والائین نی ہے سمیں کوئی بات کرنے والائین موسیقی موسیقی